پھر ایک دار بڑی سکا پھر ایک دار جنب آباد پریان صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساکھ ہیں پریان صاحب جنب آباد پریان صاحب جنب آباد جنب آباد جنب آباد آج یہاں بھاٹا جودپور میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو جودپور منڈل ہے اس کا جو بوت جن سمواد کا آج یہاں پہ پروگرام یہاں پر تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکڑوں کی تعداد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا بزرگ نوجبان اور خاص کر ہماری ماتر شکتی اس میں شمولیت فرمائے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے جتنے بھی ورشت کاری کرتا اس منڈل کے ہیں ڈسٹی کے ہیں وہ سارے یہاں پہ آئے اور جو پارٹی نے جو ابھیان لیا ہے کہ بوت جنت سمواد کا وہ ہر پولنگ بوت میں ہر پنچائت میں ہر منڈل میں جا کے وہاں کے لوگوں کو ملنا وہاں ان کی سمسیہیں سننا اور موڈی جی کی سرکار میں جو بینیفٹ جو لاب جو ہوئے ہیں ان کو لوگوں تک ان سے بات کرنا سمواد کرنا اور جو وقصد بھارت سنکل بیاترہ جو لوگ کچھ ایسے رہ گئے ہیں جن کو بینیفٹ نہیں ہوا ہے ان سے بھی سمپر کرنا تاکہ آنے والے ٹائم میں ان کو بھی وہ لاب مل سکے اور ساتھ ساتھ یہ کمپین اب شروع ہو چکی ہے یہ سنکل بھارت دوہزار سنتالیس کا جو وقصد بھارت بنانے کا ایک سنکل بھارت ہے اور موڈی جی کو تیسری بار دیش کا پردھان منطری بنانے کے لیے آج بچہ بچہ تیار ہے اس کے لیے کہ ہم آنے والے ٹائم میں پارلیمنٹ کے جب چناہ ہوتے ہیں ہم موڈی جی کو تیسری بار بھارت دیش کا پردھان منطری بنائیں گے یہاں جودپور تو پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک گھڑ مانا جاتا ہے پورا اس زلہ میں لیکن آج بڑی خوشی ہوئی کہ جو لوگ کہیں دائیں بائیں بھی تھے ان کے نام نہیں لوں گا ادھر آس پاس میں ہمارے ہیں جو کہیں دائیں بائیں بھی تھے آج وہ بھی آ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں جڑے ہیں یہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ویچار دھارہ کی جی تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو نرتر تو ہمارا ہے جو موڈی جی کے پرتی جو لوگوں کا مان سمان ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور موڈی جی نے جو کام جو کیے ہیں جو پچھلے دس سالوں میں جو سرکار میں رہتے ہوئے گریب مزدور کسان محلاؤں کے لیے جو کام کیے ہیں وہ سب دیکھ کے آج بہت سارے لوگ یہاں بھارتی جنتہ پارٹی جائن کیے ہیں میرا یہی میسیج ہوگا کہ دیش چاہتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے اور موڈی جی تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنے جو دپور اور سراز تو یہ چاہتا ہی چاہتا ہے اور سامنے آپ دیکھیں گے وہ دکھ رہی ہے مشین سامنے وہاں پہ بنجا کروڑ کا یہاں کیندری ویدیالے آج جو دپور میں اس کا کام بھی شروع ہوا ہے وہ کام بھی آج یہاں پہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی پورے سراز کے لوگوں کو بہت 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 آئی شب کام نائے دینا چاہوں گا جو نرملا سیتا رامن جی ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹ بجٹ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک کروڑ لوگوں کو اور اس کی سوویدہ ملنی چاہیے تو جو گیس لینڈر ہے وہ ہماری مہلاؤں کو سب کو پتا ہے جتنی بھی مہلائیں یہاں بیٹھی ہیں جو اس کے لیے مطلب جن کو وہ جو بی پی ال میں تھی ان کو مل سکتا تھا ان کو ملا ہے تو یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے اس کے بعد اس یوجنا کا ایک ہی اپنیشیا تھا جو ہماری مہلائیں دھویں سے پیڑی تھی لکڑی اور کوئلے کے دھویں سے ان کی آنکھیں جھوڑ رہی تھی اس سے ان کو مکت کرانا تھا سیکنڈ ہماری سکیم جو ہے وہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جس کو آپ بدلاؤ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بیٹی آپ کی دھن لکشمی اور ویجے لکشمی ہماری بیٹی کو دھن لکشمی بھی کہا گیا ہے اور ویجے لکشمی بھی کہا گیا ہے یہ سکیم جو ہے اس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی مہلا کسی بھی ہنسا کا شکار ہوتی ہے چاہے وہ گھرے لو ہنسا ہے یا کوئی بھی ہنسا ہے اگر وہ کسی بھی ہنسا سے پیڑی تھے تو وہ پولیس سے مطلب نشل سیوہ پرابت کر سکتی ہے اور اس کے لیے ایک ٹول فری نمبر ہے 181 181 اس ٹول فری نمبر پہ ہم کول کر سکتے ہیں اور اپنے لیے مدد مانگ سکتے ہیں تو اس سکیم کا بھی ہمیں بھرپور طریقے سے لاب اٹھانا چاہیے سرکشت ماتریتر آشواسن سومن یوجنا سومن یوجنا سومن کیا ہے فول بچہ نوجات ششو اس یوجنا کے تحت اس سکیم کے تحت جتنی بھی ہماری گربتی میں ہلائیے جیسے کی مطلب جنم ڈیلیوری جب ہوتی ہے مہلا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نوجات ششو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے سیکس ریشو کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے لیے بھی مفت میں سیوائے ہوسپیٹلز میں دی جاری ہیں تاکہ ہماری ماتر شکتی تاکہ ہماری ماتائیں جو ہماری مائیں ہیں وہ سرکشت رہے اور جو اس کا نوجات ششو ہے وہ بھی سرکشت رہے اس کے بعد ہے فری سلائی مشین یوجنا اس کے تحت جو ہے پچاس ہزار مشینوں کو ڈسٹریبوٹ کر دیا گیا ہے جو بھی مہلائیں جو بھی نہیں ماتائیں بہنائیں اس میں روچی رکھتی ہیں جن کو کڑھائی سلائی کا شوک ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے بیس سے چالیس کی عمر کے بیچ کی مہلائیں اس میں ریجسٹر کر کے اس کا لاب اٹھا سکتی تین میریٹ کا سمیہ آپ کا اور لیں گے اس سے زیادہ نہیں جیسے کہ مجھے آدیش ہوا ہے میں دھنیاوات پرستاؤ رکھوں گا تیکنہ اس سے پہلے کچھ جائننگ سے اس کے لیے میں بریف سمیہ بلکل کام سمیہ رہوں گا میں نے کوئی باشن نمبر چھوڑا کچھ نہیں یادنا ہے کچھ بھی نہیں دوڑا کیا بولتے ہیں اس کو سٹیپ لائزر لگانا پڑتا تھا شکتی پڑی آج ہمارے گھر میں رہے ہیں ادھر میں سرگیا کیپٹن شاہ کو دونوں ہاتھ جوڑ کر اور جیلال جی کو پرنام کرتا ہوں اور میں بھگوان سے پراثرہ کروں گا کہ ان کی آتما کو سدا سدا کے لیے شانتی دے اور اپنے چہنوں میں ان کا ستھان دے جو کچھ کام ان لوگوں نے کیے ہم وہاں نہیں پہنچے گے کبھی بھی نہیں پہنچے گا نہ ہی کوئی کر سکتا ہے وہ پڑی آر صاحب خود اپنی زبانی بھی بولیں گے لیکن جب میں وہاں سے کھڑا ہوا ہم بول رہے تھے تو میرے بھائی لیکھ رات جی نے جب بولنے شروع کیا تو ان کو رونا آ گیا مجھے بھی ایموشنل میں بھی ہو گیا تھا لیکن کچھ کر کے جیسے جیسے کر کے ہم نے بولا لیکن لیکھ رات جی ابھی بھی شاید یہاں بیٹھے گوں گے ان کو رونا آ گیا یہ نہیں بول پائے انہوں نے جب وہ باتیں سنی میں نے یاد کر آیا آپ بھبور سے شروع ہو جاؤ مانینا روڑ چاچاک وشنلال جی کے پسچار یہ پہلا پریار صاحب کا آپربھاٹا میں آنے کا مندل کمیٹی دوارہ آئے جیت کاری کرم ہے میں مندل کمیٹی کو بھی اور آپ سبھی لوگوں کی طرف سے مبارک برد دہنے چاہتا ہوں اور پریار صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جو بھی ٹیم ہے ان کا بھی نمدن کرتا ہوں پریار صاحب آپ ہر منشہ کی دل کی درگن بن چکے ہیں آپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں آپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں